اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرہ چھایا رہا اور تیسرے پہر کے قریب یسو نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شباکتنی یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا مطی ستائیس باب پینتالس اور چھینس آیت یہ کیسی تاریکی تھی اس تاریکی کا کیا مطلب تھا یسو نے اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا کیوں کہا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آئیے جانتے ہیں یہودی اوقات کے مطابق یسو کو تقریباً صبح نو بجے کے قریب سلیب دیا گیا نو سے دوپہر بارہ تک اس نے پہلے تین کلمات ادا کیے جیسے ہی بارہ بچتے ہیں جب سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا ایک حیرت انگیز واقعہ روپ زیر ہوتا ہے اور تمام ملک میں اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ اندھیرہ بارہ سے تین تک رہتا ہے یعنی تمام دنیا جہاں جہاں اس وقت روشنی تھی تاریکی ہو گئی اس تاریکی کا رومن تاریخ دانوں نے بھی اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں پلاتوس نے بھی تبریاس کو ایک خط لکھ کر حالات و واقعات کی رپورٹ دی تھی اس میں بھی اس تاریکی کا ذکر ہے آئیے اس کی وجہ جانتے ہیں اس واقعے سے پہلے بھی خدا نے سورج کو تھما دیا تھا جس کا ذکر یشوہ دس باب تیرہ آئت میں ہے پھر دوسرا سالہ تین اس کے بیس باب گیارہ آئت میں خدا نے سورج کو پیچھے لوٹا دیا تھا خروج دس باب اکیس آئت میں جب خدا نے مصریوں پر آفاد بھیجیں تو سورج کو ان کے لیے تاریک کر دیا تھا پھر پترس نے عمال دو باب بیس آئت میں یوئل نبی کا ذکر کرتے ہوئے آنے والی تاریکی کی بات کی ہے اور مقاشفہ چھے باب میں لکھا ہے کہ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا جب خداوند واپس آئے گا سو جب بھی خدا چاہے وہ سورج کو روک سکتا ہے واپس کر سکتا ہے یا پھر تاریک کر سکتا ہے تاکہ اپنی مرضی پوری کر سکے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اندھیرہ ایک توفانی ہوا کی وجہ سے ہوا تھا جس نے مٹی اور خاک کو ہوا میں بکھیر دیا تھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت بھاری بادل آئے تھے جنہوں نے سورج کا راستہ روک دیا تھا لیکن لوکا کی انجیل 23 باب 45 آئت میں لکھا ہے کہ سورج تاریک ہو گیا تھا اور اس کی روشنی جاتی رہی تھی اور وہ لفظ استعمال کرتا ہے ایکلیپو جس کا مطلب ہے مکمل فیل ہو جانا یا ختم ہو جانا ایکلیپس لفظ اسی سے نکلا ہے سورج کی روشنی ختم ہو گئی تھی یہ نہ بادل تھے نہ خاک تھی اور نہ ہی سورج گرہن تھا تقنیقی لحاظ سے گرہن لگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ ناممکن تھا یہ عید فسا کا دن تھا اور ہر مہینے کا آغاز نئے چاند کے ساتھ ہوتا ہے اور فسا مہینے کے درمیان میں آتی ہے یعنی فسا کے وقت چاند پورے دنوں کا تھا اور زمین چاند اور سورج کے درمیان تھی سو سورج گرہن لگنا ناممکن تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معفاق الفطرت تاریخی تھی خدا نے دن میں رات کر دی تھی خدا جس نے سورج کو بنایا ہے اس کے ساتھ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے یہ تاریخی کیا ظاہر کرتی ہے کیا خدا مسیح کے ساتھ ہونے والے ظلم و بربریت پر پردہ ڈال کر اس کو چھپا رہا تھا کہ اسے ان کی لانتان سے محفوظ رکھے یا کیا وہ اس کے زخموں یا ان سے بہتے خون کو یا اس کے جسم کی کمزور حالت کو چھپا رہا تھا کیا یہ اس لیے تھا کہ موت کے خوفناک منظر کو چھپا کر وہ مسیح پر اپنے ترس کا اظہار کر سکے کیا یہ خدا کی طرف سے ایک احتجاج تھا اس تمام ظلم و ستم پر جو کہ ہو رہا تھا آخر اس تاریخی کا کیا مطلب تھا میں اس بات سے متفق ہوں کہ کلام مقدس کے مطابق تاریخی خدا کے غزب اور اس کی عدالت کو ظاہر کرتی ہے مدرجہ زیل حوالے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں ان تمام حوالوں میں تاریخی کو الہی غزب کے ساتھ جوڑا گیا ہے خدا کی نجات کو ہمیشہ نور کے طور پر دیکھا گیا ہے مکاشفہ چھے باب میں جب خدا زمین کی عدالت کرنے آئے گا تو تاریخی ہوگی دوسرا پترس اس کے دوسرے باب میں آمد سانی کے موقع پر بھی تاریخی ہوگی تاریخی جو کہ عدالت کا نشان ہے اور یہاں خدا سورج کو اس لیے تاریخ کر دیتا ہے تاکہ یہ گناہ کی سزا کی ایک ظاہری علامت ہو سلیب خدا کی الہی ججمنٹ ہے یہ الہی عدالت کا وقت ہے اور خدا تاریخی سے یہی دکھا رہا ہے کہ گناہ کی سزا دی جا رہی ہے خدا صرف ایک چیز کی عدالت کرتا ہے اور وہ ہے گناہ سو یہ سلیب پر گناہ کی عدالت ہو رہی ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے سلیب پر دیا گیا اسے ہمارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے اور یسو جانتا تھا کہ یہی تو وجہ ہے اس کی دنیا میں آنے کی وہ مرنے کے لیے ہی دنیا میں آیا تھا وہ گناہ کے بغیر تھا لیکن اس نے ہم سب کا گناہ اٹھا لیا تھا سو یسو خدا کے غزب کو برداشت کر رہا تھا اس پر خدا کے غزب کا پیالہ انڈیلا جا رہا تھا اس نے ہر فرد کے لیے موت کا مزا چکھا یہ گناہ کی سزا تھی اور کیونکہ مسیح بے گناہ تھا سو وہ گناہ جن کی سزا مل رہی ہے آپ کے اور میرے گناہ تھے اب جبکہ خدا کے غزب کا پیالہ انڈیلا جا چکا تو سزا کے ختم ہونے کا وقت ہے اور موت سے یہ سزا ختم ہو جائے گی اس کی زندگی کا افتتام ہونے والا ہے آیت چھالیس کے مطابق وہ زور سے چلایا پچھلے چھ گھنٹوں سے وہ بے پناہ کرد میں مبتلا ہے نہ صرف جسمانی طور پر کیونکہ جب آپ کے ہاتھوں اور پیروں میں کیل ہوں اور آپ سلیم پر لٹک رہے ہوں تو آپ کا سانس مشکل سے نکلتا ہے اور اکسیجن کی کمی آپ کے اندرونی آزا کو بھی اکسیجن کی کمی کا شکار کر دیتی ہے اور آپ کے پٹھے کھچ جاتے ہیں اور آپ ہل نہیں سکتے جب آپ کے سر پر کانٹوں کا تاج ہو اور خون آپ کے سر سے نیچے کی طرف بے رہا ہو حالانکہ مکھیاں اس خون پر بیٹھ رہی ہوں تو آپ اپنے آپ کو کھجا بھی نہیں سکتے سوہ ہلکی سے ہل جل کرنے کے اور لانتان آوازیں مزاک تانے اور ان کی زبانوں سے نکلتا ہوا زہر یہ سب اس کے علاوہ تھا لیکن اس جسمانی دکھ سے زیادہ ایک اور در تھا جو روحانی طور پر گناہ کے لیے خدا کی سزا کو برداشت کرنے کا تھا خدا نے تمام نسل انسانی کا ہر گناہ اس پر لاد دیا تھا وہ خدا کو پکارتا ہے مطی میں ایلی ایلی عبرانی میں ہے اور مرکس میں لکھا گیا ہے جو کہ ارامی زبان میں ہے دونوں کا مطلب ہے اے میرے خدا وہ کہہ رہا ہے اے خدا تو میرا ہے تو کہاں ہے تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ زبور بائیس اس کی پہلی آیت کے الفاظ ہیں جو مسیح نے دہرائے یسو نے خدا کو ہمیشہ باپ کہہ کر پکارا لیکن یہاں پہلی دفعہ ہے کہ اس نے اس طرح سے خدا کہہ کر پکارا یہ ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ اے خدا کہہ کر پکارنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ اب بھی خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا سے وہ قریبی رفاقت ختم ہو گئی لیکن اس کا بھروسہ اب بھی خدا پر ہے اس رفاقت کے تعلق کے ٹوٹنے کی وجہ سے اس نے اسے اے باپ کی بجائے اے خدا کہا اس علیدگی کا بھید کیا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس حقیقت کو سمجھنا انسانی عقل سے پرے ہے خدا کیسے ایک ہو سکتا ہے اور کیسے الگ ہو سکتا ہے تھیولوجینز نے اس پر بہت بحث کی ہے جس طرح تسلیس میں مسیح اور خدا کے تعلق کو بیان کرنا مشکل ہے اسی طرح اس جدائی کو بیان کرنا بھی مشکل بات ہے کیا مسیح خدا نہیں رہا تھا نہیں کیا مسیح خدای فطرت سے جدا ہو گیا تھا نہیں کیا مسیح کی رفاقت خدا کے ساتھ ختم ہوئی تھی جی ہاں وہ اپنی ذات میں اس وقت خدا ہی تھا کیونکہ اگرچہ خدا ہی ختم ہو جائے تو وہ خود ختم ہو جاتا اور یہ ہو نہیں سکتا تھا اس کو سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ جب اس کا تجسم ہوا تو تب بھی ایک الیدگی ہوئی تھی کیا آپ اس الیدگی کو جانتے ہیں یوہانہ سترہ باپ اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایک رشتہ تھا جو اب نہیں ہے اور اب اس تعلق کو وہ واپس چاہتا ہے یعنی یہ الیدگی اس وقت بھی تھی جب اس نے جسم لیا تھا اور یہاں ایک بڑی اور دوسری طرح کی الیدگی ہے حبکو کے ایک باپ تیری آیت میں لکھا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تُو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور اسی پاکیزگی کی وجہ سے یہ رفاقت ختم ہوئی خدا نے اس لیے مسیح کو چھوڑا کیونکہ مسیح پر ہمارے گناہ لدے تھے اور خدا گناہ کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتا دوسرا کرنٹھیوں کے پانچ بابر اکیس آیت کے مطابق جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا سو خدا جن نور ہے اس میں کوئی تاریخی نہیں اس نے مسیح کو گناہوں کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے چھوڑا وہ جانتے تھے کہ وہ خدا کو پکار رہا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا مزاق بنایا وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں ایلیا جو بادشاہ کا مناد ہے اپنے مسیح بادشاہ کو بچانے آتا ہے یا نہیں کہ اپنی بادشاہی کو وہ قائم کر سکے میرے عزیزو سبق یہ ہے کہ گناہگار خدا کی حضوری میں ٹھہر نہیں سکتے اور اس کی حضوری سے دور کر دیے جاتے ہیں خدا کو مسیح کو بھی اپنے سے جدا کرنا پڑا کیونکہ خدا پاک ہے اور مسیح پر اس وقت ہمارے گناہ لدے تھے پہلی سچائی یہ ہے کہ خدا گناہ کی سزا دے رہا تھا اور دوسری سچائی یہ ہے کہ یسو ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ ہماری جگہ گناہ کی سزا برداشت کرے یسو کی الہی کاملیت کو دیکھیں کہ سارا گناہ اس پر ہے یہاں تک کہ وہ خود ہماری خاطر گناہ بن گیا پھر بھی وہ خدا کو پکارتا ہے وہ بے عیب برہ ہے اس کا اپنا کوئی گناہ نہیں اور وہ پکارتا ہے اے میرے خدا اے میرے خدا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کی اس قربانی کو اپنی زندگی میں قبول کریں تاکہ گناہ کی موجودگی کی وجہ سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خدا کی نظروں سے دور نہ کر دیے جائیں کیونکہ گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی خدا آپ سب کو برکت دے آمین